جی ناظرین ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک اسلاح کی ضرورت ہمارے کالرز جو ہیں ہمارے ناظرین جو ہیں وہ مختلف جہتوں سے اس پر غور کر رہے ہیں ہر کسی کا اپنا خیال ہے اپنی رائے ہے اور ظاہرین ساری میرا خیال ہے کہ ہم سب سے پہلے کالر لے لیتے ہیں اور پھر آپ سے مزید بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ ہلو جی اسلام علیکم جناب وعلیکم اسلام جناب فرمائیے بات یہ ہے جی کہ اصلاح کرنے کے لئے اگر کوئی کسی شخص کو بچپن سے یہی سمجھایا گیا ہو کہ بھئی ہر شخص کی قیبت ہے اس لئے جس سے مقصد ہے اسے خرید کر ٹکا کر چوری کرو اور ٹور گہلا ہو حالانکہ جس حصی کو رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہو اس کے لئے تو اچھے قانون بنا کر حفاظت کرنے چاہیے قدر کرنے چاہیے انسان کی قیمت لگانے کا سوچنا بھی بہت بری بات ہے اور کسی خدا جناب تو مختلف جہتر صاحب کو ایک اور کورا کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جناب عمران فضل صاحب نوٹنگیوں سے خوش آمدیت کہیں گے فرمائیے بڑا اچھا ٹاپک ہے میں چند دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ مولا علی نے فرمایا کہ تم لوگوں کے سروں پر جب چاؤں کرتے ہو دھوب میں تو اپنا بھی خیال رکھو کہ مولا علی نے کہا ہے کہ جو لوگ بڑی صحافتیں بھی کرتے ہیں لوگوں کو میرے ملنبے اچھا سلوک بھی کرتے ہیں وہ اپنا بھی خیال رکھیں کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالی نے جو قدم پاؤں زمین پر چلتے ہیں ان کا بھی حساب کر دینا ہے میں شکر تو ہر انسان کو اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے وہ اسلام کے دائرے میں ہو اور امروی معروف اور امروی معروف ہو یہ اسلام کا سب سے بہت بڑا جو ہے سکیبل ہے جو کہ ہر انسان کو اس زندگی میں اپنی زندگی میں اس کا نیرانی معروف ہو اور امروی معروف ہو اور وہ ہی انسان کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو پہچانے ملاشر جو اپنے آپ کو وہ مولا علی کا اشاد ہے جس نے اپنے 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 نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا سمان اللہ تو انسان کو اصلاح اپنی خود کرنی چاہیے اپنی آگے والی زندگی کے لیے بس اسلام یہی چاہتا ہے ہمارے سے ورنہ تو دیکھیں پوری دنیا میں جتنی تبلیہی جماعتیں ہیں دو دو لاکھ تین تین لاکھ بندہ ہو کٹھر ہو کر دوا مانگتے ہیں تو وہ دوا قبول کیلئے ہوتی اس لیے دی کہ ہمارے میں عمر بھی معروف اور نیارے ملکر نہیں ہی ہے پورے مسلمانوں میں ہم جو قتل ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو قتل کرتا ہے اس کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے میں عمر بھی معروف نہیں ہے نہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں اصلاح وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے نفس کی پہلے اصلاح کریں کہ میں کہیں خدا کی اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان کے اوپر تو نہیں میرا نفت چل رہا یا میں اپنی ذات کو لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھوں کہ میں لوگوں سے بہتر اپنے آپ کو ترجیح دیتا رہوں دین اصلاح جو ہے وہ اصلاح یہی ہے کہ ہر انسان پہچان لے وہ دن قیامت والا دن جبکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے پاؤں کی بوسکہ بھی جسس کر دینا ہے بے شک وہ لوگ جو اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو غریبوں کو بھی مدد کرتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہ ہونے دو نہ کرنے دو یہی ہے اسلام کا پہلا سب سے بڑا سکیر وہی ہے امر بھی معروف نہیں ملکر جب یہ قوم میں آ جائے گا تو اسلام معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ شکر صحیح کہا آپ نے ایک اور کال شامل کر لیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وعلی موسیب بھائی وعلی بہت سلام علیکم محمد علی بھائی شامدید کہتے ہیں آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے ٹائم بہت کام ہوتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا چکر لگائیں اور مجھے آ کے یہ بتائیں ہدای ٹی وی کی اوپر کہ کس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے سب کو بھئی یہ دور علی بھائی دومینیشن ایکسپائٹیشن کا ہے دور ہے ساری دنیا میں ہو رہی ہے بھئی عید میں پانچ لاکھ کا جانور مل رہا ہے بھئی کیا میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے جاؤں ضرورت ہے اس کی اصلاح کی کہ پانچ لاکھ کا جانور عید کی قربانی کے لیے لے کے آئے اومنڈی میں میرے اور آپ کے پیسے سے بم بنایا جا رہے ہیں اصلاح کی بلکل ضرورت ہے کبھی ہمارا ٹیکس ہے میری بہن میند کرتی ہے مزوری کرتی ہے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے بھئی تم بم بنا رہے ہو تو اصلاح یہاں کی ضرورت ہے ممبر رسول سے لے کر مندر مسجل چرچ گردوارے سنگر ان کا غلط استعمال رہا ہے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے بھئی میں ایک ایک امران خان کی اصلاح میں کیسے کروں کیسے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کبھی کسی کے گھر کا محاصرہ نہیں کرنا یہ غلط بات ہے اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے مودی صاحب کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے بھئی کشمیر میں ظلم کر رہے ہو بھئی کیا کر رہے ہو آپ مودی صاحب یعنی کہ علی بھائی میں چلتا جاؤ چلتا جاؤ تو یہ دور جو ہے نا جس دور میں آپ نے یہ ٹاپک رکھا ہے یہ دور آگیا ہے چودہ سو سال پرانا یہ وہی دور ہے اس وقت ایک پتھر کے لیے تلواریں نکلی تھی تو اصلاح کس نے کی تھی نبی پاک نے کی تھی اصلاح کی تھی کہ نہ لڑنا یہ پتھر کے لیے میں تمہاری اصلاح کرتا ہوں آو میں سنگرہ آج وہ پتھر کی شکل چیڑھ ہوگی گیس اور آئل آگیا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ اصلاح جو ہے نا اپنا بھئی مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اصلاح کے لیے نبی پاک ایک سنت چاہیے کوئی بھی آدمی کھڑا جائے میری بہن کھڑی ہو جائے علی بھائی آپ کھڑے ہو جو کیا سنت ہے میرے ہاتھ پہ چاند اور سورج لاکے رکھو گے تو میں حق کہوں گا چاہے میرا اپنا قبیلہ ہو چاہے میری اپنی ذات ہو میرا اپنا خاندان ہو میں بات حقی کروں گا یہ بات ہے تب جا کے اصلاح ہوگی کہ اپنے قبیلے اور اپنے فرقے کے جو کیا کہتا ہے اس کی پرابلنم ہے ان کو انڈرلہ کارپٹ کرنا اور بات یہ کرنا کہ میں حق کی واضح اٹھا رہا ہوں ملکل ایسے تو اسی طرح علی بھائی بابا بلے شاہ صاحب بھی نکلے تھے قصور میں ان کو کہا کیا کیا انہوں نے جن کی اصلاح کر رہے تھے نا انہوں نے بابا بلے شاہ کی قبر کہا کہ اس کی قصور میں یہاں پہ نہیں اس کی گاؤں کے باہر جا کے اس کو دفنا کے آؤ آپ کے پروگرام چند سال پہلے کہ دو سال پیچھے چلے جائے تو عزمہ بہن یہاں پہ بیٹھی ہوتی تھی صحیح دو عزمہ میری عزمہ بہن نے محرم میں چھوٹی سی بات کی تھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ بھی امام حسین علیہ السلام کے جب محرم آتے ہیں تو میرے بھائیوں وہاں پہ ہماری بہنیں بھی ہوتی سابتی ہیں تو اعتجاج ہم تو کرتے ہیں لیکن کمیز نہیں اتارنی نہ اتاریں کمیز لیکن میری بہن نے بڑی اچھی بات کی تھی اصلاح کی تھی لیکن کسی نے میری اس بہن کی بات نہیں مانی لیکن اس نے حق کی بات کر دی پہلے بلے شاہ کی طرح تو کہنے کا مقصد ہے کہ حق کی اپنی ذات ہو اپنی کمیونٹی ہو اپنا فرقہ ہو بعد صرف یہ گہی آئے گی وہی شکت اصلاح کرتا ہے کہ جو نبی پاک کی طرح جو نا اُن کے پاس لوگ جائیں جب لوگ جائیں گے تو آگے سے یہی جواب ملے سمپل تھا جواب کہ تم لوگ مجھے ایک میرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو ایک ہاتھ پہ سوچ رکھ دو میں ہمیشہ حق کی بات کروں گا بہت شکریہ نہیں تو اس وقت علی بھائی شام میں کیا ہو رہا ہے کیا ان کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے کبھی اللہ کے بندوں وہاں پہ معصوم بچے ہیں ڈیلی بیس کے بیسز کے اوپر ان کا وہ مر رہے ہیں نہ ان کے پاس بیسک فزیلٹی نہیں ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے بم ہے نہ دوائی ہے نہ ہاؤسپیٹر ہیں یہ کیا کر رہے ہو بھی دنیا میں تو اس وقت چاہے سپر پاور ہے چاہے یونٹی نیشن ہے چاہے یہ جی ایڈ کا سمٹ ہو رہا ہے یہ دنیا میں میں اپنی پرائم نیسٹر سے یہاں سے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ دنیا والے بتاؤ کہ یہ جو ڈرگ ہے اس سے دنیا مر رہی ہے آپ کی غلط پالسی سے ڈرگ کے اوپر نہیں پالسی ایسی بنا سکے جس سے آپ انسانیت کی جان چڑھا سکیں کیونکہ یہ ایکسپیٹیشن ان کو پیسہ آتا ہے یہاں سے یہ ایکسپیٹیشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جو حکومتیں ہیں یہ پالسی جو بناتی ہیں یہ غلط بنا رہی ہیں یہ انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو مجھے پوری امید ہے میں نے اپنی بہن کو کہا تھا میں آج پھر یہی کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ مقبر تک جاتے جاتے میں یہی دھواتا رہوں میری بہن آناؤنس کر دو کہ دنیا والوں اپنی پرابلم لے کے میری ٹیبل پہ رکھ دو میں آپ کو کیا کہتے ہیں آن آن ایب کے بتا دیں گے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں ان کا حل کیا ہے اپنی پرابلم لے آؤ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو تقسیم کر دیں گے جس طرح میرے نبی نہیں کی تھی اور یہی بات ہو سکتا ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آواز آئے گی کہ آو میں تمہاری اصلاح کروں جو نبی کی سنت پر ہوگا چھوٹی سی بات ہے اور قرآن پاک ایک آت میں ہوگا that's it اللہ اللہ خیر سکا نبی پاک نے اصلاح کی تھی جن لوگوں کی اصلاح کی تھی آپ نے دیکھ لیا حضرت بلال پر کتنا بڑا پتھر رکھا گیا تھا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں بھئی پیاسے کربلا میں کھڑے ہیں کیونکہ رسول نے اصلاح کی تھی اسی طرح حضرت سمیہ تھی ان کی اصلاح کی تھی بھئی مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر بھئی لوگ اس جان تک پہنچتے ہیں بہت شکریہ عمد علیہ بھائی آپ کا موقع آگیا ہم سب کی اصلاح ہو انکلوڈنگ میرے اگر میں بھی کسی کو اصلاح کی بات کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی تجھے دے کہ میں بھی غلط ہوتا ہوں اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا اللہ کرے کہ دنیا میں بم بنانے بند ہو جائیں اور اصلاح اور اصلاح ہو جائیں خواہ رسول اور اللہ کے اس کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا رضا اللہ خیر علی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام جنار محمد عفضال دوبارہ حاضر ہوں جی محمد عفضال صاحب بات دے ہیں جی کہ عمران صاحب جو کپتان ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں رائیونڈ جاؤں گا رائیونڈ پاکستان کا ایک شہر ہے جس طرح لاور ہے کراچی ہے کوئی رائیونڈ کسی چور کا گھر تو نہیں ہے اگر اس میں وہ چور گھر بنا ہے تو وہ عوام کے پیسے سے بنا ہے بات کو سمجھ کے بات کرنے چاہیے کہ وہ پاکستان میں ہے پاکستانی لیڈر ہیں وہ جہاں مرزی چاہے پاکستان جا کے تقریر کر سکتے ہیں اپنا مطابق بیان کر سکتے ہیں اب رائیونڈ پاکستان کا ایک شہر ہے کسی کا گھا نہیں ہے جس طرح لاور میں لوگوں میں جا رہے ہیں اگر اس میں وہاں پہ وزیراعظم کا گھا رہا ہے تو وہ کہیں اور گھر پر نہ آلے اگر اسے کپتان کا آنا پسند نہیں ہے رائیونڈ پاکستان کا شہر ہے کپتان وہاں جا سکتے ہیں بلکل جائیں گے بلکل جائیں گے کپتان جائیں پوری ٹیم کے ساتھ جائیں کار کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ مواللہ علیکم السلام میں ایک سیکنڈ کے لیے حاضر رہا ہوں بسم اللہ کیونکہ اصلاح کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک لفظ بہت غلط استعمال کرتا تھا لوگ اصلاح غلط استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں تسلے ہفتے بہت غلط استعمال ہوتا رہا ہے دا ٹی وی پر ہوئی تو مقصود شاہ ساتھ نے میری اصلاح کی جس کے لیے ممکن تھا ممنون ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہفتے اسمام تقیی علیہ السلام کے اوپر تذکرہ ہوتے تھے اور ان کو اکثر جبوات کہا جاتا تھا حضرت امام تقیی علیہ السلام کے لیے لفظ جبوات کا استعمال خلط وہ لفظ جبوات واؤت تجدید نہیں ہے اور مقصود شاہ ساتھ نے بتایا کہ ان کو ایک سنی عالم نے یہ بتایا تھا کہ جبوات کسی جانور کے لیے گئتے ہیں اور جبوات جو ہے وہ جو بہت جود و سخا کا ہو واؤت اس کو کہتے ہیں اور واؤ کے اوپر تجدید نہیں ہے چنانچہ میں نے ایٹکشنیز دیکھی لوقت دیکھی اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ واؤ بے تجدید نہیں ہے چنانچہ یہ لفظ کہہ یہ جبوات ہے جبوات نہیں ہے ہمیں اس اس طرح کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت کام کی بات بتائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت لوگوں کی اس سے بہت سارے لوگ جبوات نہیں ہے جبوات ہے جبوات جبوات ہے اور کال کو شامل کریں گے سلام علیکم رحمت اللہ لیو علیکم السلام میں اتبارہ حاضر ہوں جی اکوال صاحب فرمائی محصل میں جو اسلاح کے حوالے سے کوئی بات تھو رہی تھی تو ایک اسلاح کی اور ضرورت ہے ہمارے معاشرے بسم اللہ اور خاص کر وہ ہمارا ممبر ہے سبحان اللہ بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا آپ نے اور اس حوالے سے ہی میں چند شیر بیش کروں میں وہی کنٹینیو کا اکل میں کر رہا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا کہ زاکروں میں ہے فساحت کا میری شہرہ آئے آم کون ہے جسے جس کو میرے حسن بیاء میں ہے کلام لوگی نوتو سہی بندے کی تسانیف کے نام ہنس کے بولا کہ یہ تقوی کی تجارت کا ہے نام عمر بھر پرویرشے نفس دنی کرتے ہو راہ بر بنتے رہے راہ زنی کرتے رہے میں پکارا کہ میرا کام ہے قومی خدمت وائز آنا ہے میرا رنگ سخن بے حجت بولا رزوان کے بس رہنے پی دیجئے حضرت مو سے خدمت کو جتایا تو جزا بھی رخصت طلب جاہ کی ممبر پہ یہ سب گھاتیں تھیں وائز تبلیغ کہاں یہ تو فقط باتیں تھیں اور آج کا یہ سب سے اہم مرسیہ یہی ہے کہ وہ گھو کے رزوان کے یہ تانے تھے پسیرت افروز تیر کی طرح ہر ایک تنز حسین تھا دل سوز میں نہ تھا پھر بھی کسی بات سے عبرت اندوز نہ حیاتی نہ خجالت تھی نہ کوئی ساز نہ سوز مسحغہ خیز دلائل پہ نہ شرماتا تھا بے ہیائی کا تقاضہ تک کہے جاتا تھا اور آخری بند آخری بند ہے صرف مدہی تھا کہ مسلم میری آلی نصبی ناز ہے مجھ کو سیادت پہ ابا او ابی بولا رزوان کہ اے حاشمیوں متلبی فخر اصلاف سے بے حسن عمل بے عدبی اہل بن جائیں یہ ہر انگام نظر میں رکھئے پسر نوح کا انجام نظر میں رکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ باز عمر کے طبقے ایج کے جو ہے وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی ایک شعور پختہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرینڈ ہوتا ہے مگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے نئے نئے ہم تجربہ حاصل کرتے رہتے ہیں اور اس میں ہمیں مزید جو ہے وہ اس کو اس میں اسلاح کی ضرورت رہتی اور کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم اسلام علی موصیبہ آپ کے بڑی معذرت سے میں آدھا منٹی لوں گا دیکھیں عمران خان صاحب جہاں مزید جا سکتے ہیں یہ کمزوری کی علامت ہے کہ اگر عمران خان صاحب رائے ونڈ میں نواز شریف صاحب کے گھر جاتے ہیں وہ اسلام آبازے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل رحیل وہاں پہ ہے ہماری حکومت کی پوری مشینری وہاں پہ ہے وہاں سے حکم جاری ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے قسمت لکھی جاتی ہے آپ وہاں جائیں میں آپ کے ساتھ ہوں وہاں پہ جانا لازمی ہے شیخ رشید صاحب نے پہلی دفعہ تحرق قادری صاحب کے ساتھ بڑی اچھی بات کی اور وہ انقلابی باتیں انہوں نے کی ان کی خواہش بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سلام آباز جانا چاہتے ہیں شیخ رشید صاحب وہ رائے ونڈ نیج جانا نہیں چاہتے تو یہ ہوتا ہے ایک تھرٹ ہے پریٹیکل ہے لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں پھر بعد بار کہہ رہا ہوں کہ چائنہ کا جو روٹ ہے اس سے انتشار پھیلے گا اسلام آباز جائیں گے انتشار نہیں پھیلے گا وہ آپ کا حق ہے حکومتیں جانتی ہیں لیکن اگر نواشری صاحب کے گھر میں جاؤ گے تو یہ سیول وار ہو سکتی ہے اور جو چائنہ کا جو روٹ ہے جو ہمیں ایکنومکل جو بن رہا ہے چائنہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے آ گیا ہے تو اس کے اثرات بڑے گلت بڑے گلت ہوں گے تو خدا کے لیے اس بات کو میں پروگرام چھوٹا ہے اس کو پھر کبھی میں ایکسپلین دیں گے کہ اس کے گھر میں جانے کیا نقصان ہیں اور اسلام آباز میں جانے کے کتنے فائدے ہیں اسلام آباز جاؤ آپ کو فائدہ ہوگا اور اسلام بھی ہوگی اور کیا کہ غریب کو اس کا حق اس کو ملے گا اسلام آباز کی طرف جاؤ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بلکل بلکل ابھی بات کہا رہے تھے آپ عمران خان کا رائیونڈ جانا یہ بات یہ ہے میرے بھائی سیدھی سی بات آیا کہ جتنے بڑا اکلمان سیاست دان ہوگا اس کا عمل اور سیل بھی سیاست میں اتنا ہی ہوگا اب ملک کی سیاست کی بجائے سیاست آبین کے گھروں تک پہنچنے تک پہنچ چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیسی سیاست ہے جو ایک دوسرے کے گھر کی طرف جا رہی ہے نہ کہ ملک کے لیے ملک کو بچانے کی بات کی جائے وہ کوئی نہیں کر رہا اب وہ ایک کہتا ہے میں لالوے لی پہل جلا دوں گا دوسرا کہتا ہے میں رائیونڈ کا مال گرہ دوں گا یہ سیاست ملک کی خیرخائی کے لیے نہیں یا نہ ملک کے فائدے کے لیے یہ سیاست ہے ملکل ایسی ہے سیاست کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ طریقے سے آئیں طریقے سے بیٹھیں اسمبلیاں آپ کے پاس ہیں وہاں بیٹھیں اور طریقے سے بات کر کے اسمبلی بھی کام نہیں کر رہی ہے آپ کے ہی ہی روڈے ہو رہے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے جنہوں نے اسمبلی چلانی ہے جو اسمبلی کے میمبر ہیں میرے بھائی وہ لوگوں وہ ایک دوسرے کے جارب کو جلانے کے چالے پڑھیں گے تو اسمبلی چلائے گا کون نہیں اسمبلی چلائے گا کون اسمبلیاں سے نکل کے جو ہی مرانگا پہلے اسی اسمبلی کو کیا کچھ کہتے رہی ہیں اور پھر اسی اسمبلی میں جہاں کے بیٹھتے بھی رہے ہیں بلکل ایسا یہ ملک کی بربادی کا باعث بنتی ہے اب دیکھ لیں جو سیاست کا اصل مرکز ہے جہاں سے سیاست چلتی ہے وہ آج بھی پورے وہ کچھے ذین کے لوگوں نے ٹیم میں بے شور مچا رکھا ہے جی پیپل پارٹی خموش ہے پیپل پارٹی دوگلی کر رہی ہے لیکن پیپل پارٹی کو پتہ ہے کہ میں نے ملک بچانا ہے نہ کہ مالوں کی طرف جانا ہے مال جلانی ہے پیپل پارٹی یہ سوچتی ہے کہ میں نے ملک بچانا ہے وہ اس لیے خموش ہے بات میں جانے بات میں وزن ہے پیپل پارٹی کا پتہ چال جائے گا اس لیے تو کہتے ہیں کہ ایک ذرداری سب پہ باری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سیاست کے لیے پی ایش ڈی کرو گے تو پھر سیاست کی سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو سیاست کا اور کچھے ذین کے سیاست کا ناتجربہ دار سیاست دانوں میں یہی فرق ہوتا ہے جو آپ پیپل پارٹی اور میں آ رہا ہے میں نے آپ کو تھوڑا تا گھرم کر لیا پیپل پارٹی جلانے میں نہیں محل بنانے میں نہیں جلانے میں نہیں محل بنانے میں انٹرسٹڈ ہے وہ بھی سرے میں تو خیر کوئی بھی بارال تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ دیفرنڈ ہو جاتا ہے ہم نے اس کو بالکل جو ہے وہ اس حوالے سے ابھی نہیں رکھا چونکہ ابھی بالکل ایک آخری مختصر سی کال شامل کر لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام جناب عبدالل صاحب میں نے بھی تقریر سنی ہے میں نے ایک بار بھی نہیں سنا کہ کپتان نے کہا کہ میں نے مال جانا ہے انہوں نے رائیوینڈ کا نام لیا ہے اب میرا گارتائی بال میں ہے وہاں پہ شریف آگے گے میں آگے تکریر کروں تو میں کہاں آگے تکریر نہ کر یہ اب دوسری سیاسی پارٹی ہیں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت خوبہ رائے پر پاکستان کا ایک شہر ہے وہاں پر جب ان کا غلطی ہے گھرہ ہے تو اس میں ہمارے گھر نہیں ہے پاکستان میں وہاں پر جو مزی آگے تکریر کرے ہمیں کوئی تراز نہیں ہے اگر وہاں پر ان کا گھر ہے تو وہاں پر پوری سیاسی لیڑے دیا کہ تکریر نہیں کر سکتا بلکل صحیح موقف آگیا موقف آگیا سب کا بہت حوام کے شعور پر جگانے کے لیے کسی بھی شہر میں جایا جا سکتا ہے بہت شکریہ اور ہم شکر گزارے بلکل وقت ہمارا ختم ہو گیا ہم بہت شکر گزارے ہیں حجد الاسلام آقا سید عبدالحسین مصرحی صاحب کے کہ اپنے پرگرام میں جب اپنا اپنا قیمتی وقت دیا اور بہترین قرآنی اصلاحات کو پیش کیا اس کے ذریعے سے جو حقیقی راہ ہے اسلام کی وہ آشکار کی اور تمام سبھی کالرز کا جو کے روز پرگرام میں اصلاح لیتے ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ پرگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اس میں اپنی آرہ کو شامل کرتے ہیں ان کے بھی بہت شکر گزارے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر باتچیت ہوتی رہے گی اور معاملہ تو بڑا گرم ہے سیاست کا بات سیاست تک کلیب ہے اس لیے پہنچ جاتی ہے کہ اگر سیاست ٹھیک ہوتی حکمران ٹھیک ہوتے تو اتنے سارے جو ہے تضادات نہ پیدا ہوتے اپنے سارے جو فسادات ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے اس لیے گم گھام کے جو بات ہے سیاست پر پہنچ جاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی اگر حکمران اچھے ہو تو پورے ملک کا حلیہ ٹھیک ہو سکتا ہے جو بگڑا ہوا ہے بری طرح سے لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے دل تو زیاست پر بات کرنے کو بہت کرتا ہے گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ سب جو ہے وہ رائے کے اختلافات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں تو ناظرین اور مہداد کا پلیٹ فورم جو ہے وہ آپ کو ہمشہ موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکیں لیکن ہمارے پروگرم کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی گفتگو کے ساتھ اپنا اور اپنے ارتکیز رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ